اسلام علیکم سلام علیکم سلام سار ایک تو اپنا نام بتائیے گا اپنی جماعت بتائیے گا اور بتائیں گے کون سے حلقے سے آپ لیکشن لڑے تھے اشتحاق شہدری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور سربراہ پاکستان عوامی محاذ پہلے آپ عوامی تحریک میں نہیں تھے عوامی تحریک نے سیاست چھوڑ دی نا سیاست چھوڑ دی عوامی تحریک چونکہ ڈاکٹر تحرور قادری صاحب نے سیاست چھوڑ دی ان کے بچوں نے سیاست چھوڑ دی چونکہ انہوں نے سیاست چھوڑ دی یہ تو آپ ان سے پوچھیں آپ بھی عوامی تحریک کے رہنمات ہیں میں نے تیتیس برس ان کے ساتھ گزارے ہیں کیا وجہ ہوئی میں نے مناسب سمجھا چونکہ میں نے سیاست کرنی ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں جیسے سیاست کرنی چاہیے اور مجھے علاق ہی ہے سب کو نہیں کہا کہ انہوں نے اتنے دھرنے دیئے تھے ملک میں عوامی نظام لانے کے لیے عوام کو سہولیہ دینے کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی جدو جہد انہوں نے پوری کی دوہزار انیس میں انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا سیاست سے سیاست سے بھی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے انہوں نے جب اعلان کر دیا تو اب اس کے بعد میرا کوئی بات مناسب نہیں ہے کہنا میرا ایک اچھا تعلق رہا ہے میں کوئی بھی بات خلاف نہیں کروں گا میں تو پوچھ رہا ہوں کہ قادری صاحب نے یہاں تک کہ خندقیں کھو دی تھی آپ کو پتا ہے وہاں پر سب کچھ ٹھیک تھا سب کچھ اس پاکستانی عوام کے لیے تھا لیکن چونکہ دوہزار انیس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے میں ریٹائر نہیں ہوا سیاست سے پچھوں نے بھی سیاست چھوڑ دی پارٹی نے بھی سیاست چھوڑ دی ان کی یہ ترجیح نہیں ہے سیاست سیاست ترجیح نہیں ہے نہیں ہے ترجیح سے جی میں نے الگ سے جو ہے بتائیں کون سے ہلکے سیلیکشن شیف صاحب الیکشن لڑ رہے تھے وہاں سے میں نے کونٹیسٹ کر رہا تھا اور ایک بار پچھلی مردمہ مجھے یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ یہ غالباً سیاسی کزن ہے ہان صاحب اور قادری صاحب تب آپ نے حرم جو گنڈاپور صاحب ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر پی ٹی آئی میں حمایت کا اعلان کیا تھا پی ٹی آئی کی ہاں درست ہے وہ کلسوم نواز صاحبہ اسی ہلکے وہ بھی یہی ہلک ہے تب انہوں نے ایک سو بیس تھا یہی پرانا ہلکا کلسوم نواز صاحبہ الیکشن میں تھی تو میں نے کونٹیسٹ کیا تھا اس وقت چونکہ یہ سیاسی کزن میں کبھی رابطہ تو نہیں ہوا اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں آپ بھی مرگز اینما تھے میرا خیال ہے کہ دوہزار انیس تک تو تھا معاملہ دوہزار انیس کے بعد چونکہ وہ سیاست میں رہی نہیں ہے کیوں وجہ کیوں ہی تھی کہ قادری صاحب کی کزن کے ساتھ یعنی ہان سب کے ساتھ نہیں میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی مطلب یہ ہے اب بتائیں کہ اب این ایک سو تیس سے آپ کیوں نہیں الیکشن لڑ رہے اور کیا ہوا کہ این ایک سو تیس سے میں نے جیسے الیکشن میں لڑ رہا تھا لیکن میں نے مناسب جانا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ جو جمہوری قوتیں ہیں جو انسانی حقوق کی قوتیں ہیں وہ اکٹھی ہوں اور جو یاسمی راشدہ ہیں یاسمی راشد صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہے جی جی تو میں نے مناسب جانا کے جو جیل میں ہیں میں نے مناسب جانا کہ میں ان کی سپورٹ کروں اور ان کا الیکشن لڑوں کیونکہ وہ ان کی جمہوریت کے لیے خدمات ہیں اور کٹھا ہونا چاہیے جمہوریت کے لیے خدمات ہیں چاہ تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں کیا دیا ملک کو دیکھیں ملک کو کیا دیا موٹروے دی ملک جہاں پہ کھڑا ہے نوجوان پریشان ہیں طلبہ پریشان ہیں اور اس پریشانی کے عالم میں جو ہے وہ کوئی کس کی طرف دیکھتا ہے کہ حالات بدلیں تو ان کو تو عزمائی جا چکا ہے میں نہیں سمجھتا یہ ملک کو کوئی بہتر مستقبل دے سکتا ہے تو دوزر اٹھارہ میں ایک عزمائش آپ نے پوری کی تھی خان صاحب کو بھی عزمائی لیا خان صاحب نے جو شعور دیا ہے سیاسی شعور میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا توفہ ہے پاکستانی قوم کے لیے نوجوانوں کے لیے اور اس شعور کے ساتھ تو یہ تو آپ کے جو اٹھارہ ماہ ان کے گزرے ہیں شباز شریف صاحب کے یہ اس میں ہوئی ہے مہنگئے وہ گزرے ہیں جو حان صاحب نے وعدے کی ہوئے تھے ان پر ظاہری بات ہے میں نہیں سمجھتا آپ کا اپنا ویو ہے میں نہیں سمجھتا یہ آپ کا ویو ہے نا آپ کا ویو ہے ضروری نہیں ہے میں نے مناسب سمجھا کہ اب مجھے ایک لیکشن میں ووٹ لینے کی بجائے اپنے ووٹ جو ہے اپنا پلڑا جو ہے وہ یاسمین راشد کے حق میں ڈالنا چاہیے تو میں نے یاسمین راشد کے حق میں ویڈروہ کرنے کا آپ کا انتہابی نشان کیا تھا میرا تھا شہد کی مکھی آپ نے کوئی چھوار مانگا تھا اس کے لئے با شہد کی موچا ہوتا ہے